اسلام علیکم اسلام علیکم سارے کے سارے کھانے میں نے شیئر کیے ہیں وہ آپ جا کے دیکھیں وہ بہت ہیلپ فل ویڈیوز ہیں جی ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنا ویڈ گلوز کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جی میری کلیننگ کا کام الحمدللہ جی فنیش ہو گیا تھا اور میں نے اس کے ساتھ یہ جو کڑائی وڑائی تھی مطلب کھانے ماں نے بنا لیا تھے اور بچوں کے لیے میں بنا رہی تھی جی پیشاوری کڑائی سمپل جی ٹیمائٹوز لیے تھے میں نے ون کے جی کے جتنے ہیں ان کا میں نے سینٹر سے کٹ کیا تھا اور میں نے اس دنہ سے بسنا تھوڑا سا پانی ڈال کے جڑھا دیئے تھے جیسی گلے تھے تو میں نے اس کو نا پیل آف کر سکن جو ہے اس کی ریموو کر دی تھی ٹھیک ہے جی اچھا میں اتنا اس کی ڈیپس لی نہیں جاؤں گی میں آلریڈی ولیش ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو پھر بار بڑے کی چیز دکھانے کا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے تو میں نے اس دنہ زیادہ نا اس کو مطلب ڈیپلی نہیں بتایا ٹھیک ہے جی بس اوورویو ہی کراؤں گی آپ کو میں کڑائی کا اچھا ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہت سارے کام ہو رہے تھے یہاں پر تو اس دن کیونکہ میں ڈائٹ فوڈ والے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی تو میں نے اس لئے پھر یہ والیا نا آپ کے ساتھ کھانا شیئر نہیں کیا تو پھر میں نے یہی سوچا کہ چلے میں بعد میں شیئر کر دوں کہ اچھا میں نا جب یہ ٹیمارٹر ہو جاتے نا تو جو میں پاس ٹاک بچتا ہے نا مٹن کا میں اس میں ٹیمارٹر ڈال دیتی ہوتی ہوں تو پھر ٹیسٹ جو ہے نا وہ کڑائی کے اندر ہی رہتا ہے جی اچھا اس کے بعد سیمپلی جی بس اترک لسن کا پیس ڈال کے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے ٹیمارٹر کا پیس ڈال دینا ہے ہری مرچے ڈال دینا ہے ادرک ڈال دینا ہے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے نمک ڈال دی ہے کاری میٹ ڈال دی ہے اور وہ جانی ہے جی ہمارے زبر دس کے سمجھ کے پشاوری کڑاہی تیار اچھا یہ بہت مزے کی اور بہت سمپل ریسپی ہے تو یہ دیکھیں جی میرا بیٹا بھی آ گیا ہے اور اس کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی میں تنی زیادہ مصروف تھی کہ میں نے پہلے پہلے ان کے بابا کے لئے سارے کھانے بنا کے رکھے اور ان کے کھانے کو اس وجہ سے تھوڑی سی دیر ہو گی تھی لیکن الحمدللہ جی یہ بھی پھر ہو ہی گیا تھا اچھا ساتھ والے چولے پہ نا کیمہ مٹر اور آلو بھی بھند رہا ہے لیکن میں نے وہ شیئر نہیں کیا میں نے کہا کہ چلیں وہ ایک بیسک سی ریسپی ہے میں کیا ہی بار بار آپ کے ساتھ ہی کی شیئر کرتی جاؤں اور پھر یہ والا کھانے بنانے کے بعد میں فریش ہوئی تھی اور اس کے بعد میں اپنے ہزمن کے ساتھ نہ چلی گی تھی شاپنگ پہ ہم نے شاپنگ کی تھی اور شاپنگ کے بعد نا ہم نے رات میں کافی کیونکہ دیر ہو گی تھی ہم بہت سارا گھومے تھے اور پھر ہم لوگوں نے رات میں نا ڈینر بھی جو ہے وہ باہر کیا تھا ٹھیک ہے تو پہلے میں جی آپ کے ساتھ شاپنگ پہ جاؤں گی اور پھر وہاں سے واپس آکے نا میں اپنے جتنی بھی چیزیں میں نے خرید دی ہیں نا ان سب کی انباکسنگ بھی آپ کے ساتھ کروں گی تو آپ نے جانا جانا کہیں بھی نہیں ہے میرے ساتھ رہنا جناب یہاں پر دی آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ کھڑائی میری بلکل ریڈی ہوگی تھی بچوں کو میں نے کھانا دیا تھا فریش ہوئی تھی اور چلی گئی تھی شاپنگ کرنے کے لئے اور میں آپ کا بتا رہی ہوں جی بڑے دن ہو گئے تھے میں اپنے لئے پریشر کوکر جو ہے وہ ڈونڈ رہی تھی ڈونڈ نہیں رہی تھی مجھے ایک چلی کوکر پسند آیا تھا اور میں باہر باہر نا بس اسی کوکر کو دینی کے لئے نا جا رہی تھی کہ مجھے نا بس وہ مل جائے تو الحمدللہ جی دیکھیں آج مجھے مل گیا تو کرتے ہیں جس کی انبوکسنگ چیز ہے اور اس کی میں نے یہی سوچا تھا جی انبوکسنگ جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ کروں گی اس کو جس جلتے سے کھولتے ہیں اور اس کی طرح یہ دیکھیں گے یہ میں نے یہ ہے ہی پریشر کوکر اور آپ اتنے مزے کی اس کے قوالٹی ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی اور جس چیز کے لئے میں بڑی بیتاو ہو جا رہی تھی ایک کیمرا سیٹ ہو جا رہی اچھا مجھے اس کی انا اتنے مزے کی چیز پتے کیا لگی ہے اس کی ہائٹ کم ہے اور اس کا پہندہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے قوالٹی واز بہت سپب قوالٹی ہے اور اس کے علاوہ جی اس کی سب سے زیادہ مزے کی چیز یہ نا یہ اتنا پیارا اور دکھنے جی اگر آپ کو کامرہ بھی نظر آیا ہو اچھا یہ والا شیپ نا دس سکوالٹ کڑائی کو کر اور یہ یا تو صرف براو کا ہے یا شیف کا ہے اس کے بعد میں نے اس طرح کا شیپ جی کسی کے پاس بھی نہیں دکھا ہی ڈران نو جی پرانا ہے کہ نیا ہے بٹ میں نے یہ ابھی دیکھا اور مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے کہا کہ جی میں نے یہی لینا ہے تو دیکھ لیتے ہیں جس کو ور ویو کر لیتے ہیں یہ دیکھا جی اس طرح اس کی ہائٹ ہے ٹھیک ہے اچھا سیکنڈ چیز میں نے کیا لی ہے میں آپ کو بتاتے ہوں اس طرح کے نا میں نے یہ سٹینرز ہیں دو تو یہ بھی مجھے بہت اچھے لگے تھے یہ بھی میں نے لی ہے جی ٹھیک ہے اچھا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جی میرے پاس یہ مفن ٹرین ہوئی تھی ایک میں نے یہ لی ہے ہائی کوالٹی سپر کوالٹی ٹری ہے جی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جس طرح کی میرے ٹو باتسکٹس لی ہے اور تھوڑی سا ڈیکوریشن بھی لیا لیکن انشاءاللہ جی وہ میں آپ کو ساتھ سا دکھاؤں گی ہوپ آپ لوگوں کو یہ شاپنگ میری بہت اچھے لگے ہوگی جی بڑا زبرز کے سنگا یہ کپکر ہے اور یہ دیکھیں جی یہ اس کا ویٹ ہے اور ہائیلی ریکیمنٹر جی بہت مزکہ بہت ہی مزکہ جی چلیں جی انبوکسنگ تو ہو گئی تھی اور یہ اسی مطلب رات میں نا ہم لوگ ڈینر پہ گئے تھا اور ڈینر کیا کرنے گئے تھے جی ہم نے چائنیز کھایا تھا اچھا چائنیز میں نے کیوں سیلٹ کیا یہ میں نے نہیں میری حجبن نہیں کیونکہ جب وہ ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو بڑا سائی لگتا ہے جی کہ وہ چائنیز کھا لیں کیونکہ سوپ پی لیتے ہیں اور ساتھ کے سٹارٹر کھا لیتے ہیں تو بس دن ہو جاتا ہے پھر ہم میل ویلنی مگا تھے تو میں نے اپنے لئے چکن کارن سوپ مانگا تھا ہلبرن ہمیشہ ہوتن سوپ پیتے ہیں تو انہوں نے اپنے لئے ویو آرڈر کیا تھا اس کے ساتھ جی ہم نے سٹاف چیلیز آرڈر کی تھی پرانز آرڈر کیے تھے اور اکثر ہی ہم لوگ نہ یہاں پڑا کے سوپ اور یہ سٹارٹر جوہے انجوائی کرتے ہیں ہم لوگوں کو بڑے پسند ہے لیکن آج جب ہم نے اس کی سٹاف چیلیز کھائی نا تو انہوں نے کوالیٹی وہ والی نہیں رکھی یہ ہم زونگو شائے پہ آئے ہیں دیفنس فیس فور میں ہے یہ ریسٹرینٹ تو پہ کیلی ان کا بہت چھوٹے لیول پہ ہوتا تھا تو جب سے انہوں نے ہوتیل جو اپنا بڑا کیا ہے نا تب سے اپنی کوالیٹی انہوں نے تھوڑی سی جو ہے وہ آؤٹ کر دی ہے جناب خیر اتنا بھی برا نہیں تھا لیکن ایوریچ تھا فوڈ اس کا ہم لوگوں نے آ سٹاف چلیز کھائیں تھی پران بالز کھائے تھے اور اس کے بعد جو اس کی سب سے مزے کی چیز تھی نا وہ تھا جی کہ جناب بلو بیری میں نے مارگریٹا منگایا تھا اور میرے حضب نے ریڈ اپل سلش منگایا تھا اور یہ دونوں ڈرنکس آسم تھیں بھائی بہت مزے کی ڈرنکس تھیں بہت مزے کی اور فوڈ جو تھا ان کا وہ بس ایوریچ تھا نہ تو بہت زیادہ برا تھا اور نہ بہت زیادہ اچھا تھا تو الحمدللہ جی ہم نے کھا پی لیا اور شپنگ بھی ہماری ہو گئی تھی کھانے والے سارے بن گئے تھے تک تو میں بہت گئی تھی دیکھیں جی یہاں پر ساڑھے بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے جس وقت ہم لوگ گھر پہ جا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میری یہی تک ت ہوں پہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو میرا ولوگ بہت اچھا لگا ہوگا اگر میرا چینل آپ کا اچھا لگ ہے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے انچہالا جی دعا میں آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے بھولنا بلکل بھی نہیں ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ